کیا آپ کو پتا تھا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو کم ایج کی جو شادی ہیں اس کی لیے کچھ قانون بنا ہوا ہے جو کہ وہ اس عمر میں بچیاں شادی نہیں کر سکتے نہیں مجھے بکا نہیں نوتا ہے کہ بیا عطا ستم رضا روائدہ بلیورگو اگر وہ بان چوٹ ویڈا ممدان راکھا ویڈا باناستے جاتی بلیورگو پارے میں صلی اللہ بلہ خضر ہو بچیوں کو اپنے اوپر بہت سمجھا جاتا ہے جبکہ بچوں کو لڑکوں کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کروائی جاتی ہے ہمارا چالی مدکشن اینڈ ویڈفیر ایک ٹو تھاوزن ٹین ہے اس کے تحت جو ہے ہم ڈائریکٹ انٹرونشن بھی کر رہے ہیں اگر ہمیں چالی مریجز کا ارڈی چالی مریجز کا کوئی بھی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اردو خان ٹرانس جنڈر کمیکنی کی بلکتر خان کی پیزیڈنٹ تو آج جو ہے میرے ساتھ ایک دو میری بہنیں ایسے آئی بھی ہیں جو کہ یہ بچی جو ہے یہ ان کی ماں ہے اور یہ بچی ہے جو کہ چائنڈ میریجر اس کی کیس ہے اور یہ اپنے کیس لے کے میرے پاس آئی بھی ہیں تو اپنی آج کی جو میری سٹوری ہے وہ چائنڈ میریج کے اوپر ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا کا ریشما اچھا یہ بتا ہے بیٹا کہ آپ کی شادی جو ہوئی تو آپ کی عمر کتنی سال کی تھی چودہ سال چودہ سال کیا آپ کو بتا تھا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو کم ایج کی جو شادی ہیں اس کی لئے کچھ قانون بنا ہوا ہے جو کہ وہ اس عمر میں بچیاں شادی نہیں کر سکتے نہیں مجھے بکا نہیں آپ کی شادی جب ہوئی اس کے بعد کتنا ٹائم آپ نے سسرال کی گھرانے میں گزارا چھے میں وہاں پر آپ کو مستے کیا در پیش آئیتے ہیں وہ لوگ مجھے مارتے تھے ، مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری جانب میرے ق藍 کے ساتھ پیش آئی Lee لیں گے۔ اور آپ کے ساتھ یہ رہے گے۔ یا ہمارے لاستر پیش ہوئی珍ہو میں تمہیں مار ڈال دیں گے ، اور وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری منتک پر تہزاب ڈال دیں گے ، تمہارے ساتھ یہ کریں گے کو کرں گے کو کریں گے parentheses میرے ساتھ کرو ڈال کر Levay ایسے یاد اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اتنا جو آپ کے ساتھ ایشو انہوں نے بنایا تھا تو کس وجوہ آپ میں بنایا تھا کہ ہمارے راستے پہ چلو وہ لوگ غلط لوگ تھے ان کے غلط خیر مرد آتے جاتے آپ وہاں سے پھر اپنے امی کے گھر کیسے آئی میری پیچھے ابو آیا تھا جی میں ایک ہفتے پہلے آئی تھی میری امی کو سب کچھ بتا دی اس کے بعد آپ نہیں گئی واپس اس کے بعد آپ نے کیا قدم اٹھایا آپ کی طرف دار سال ہو کہ ہمارا کلیس چھوڑا کیا بھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں میرے اور وہ ہمارا جو وکیل ہے وہ بھی ان کی طرف ہو گئے میرے ابو نہیں ہے وہ رنڈی میں اور میری ماں کے لیے تو بس وکیل بھی ان کی طرف ہو گئے تو یہ کیل دربانے کے لیے آپ نے وکیل کو کتنے پیسے دیئے ہیں ایک لاکھ انہوں نے دو سال میں آپ کو کیا آپ کے ہاتھ میں کیا کیا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا اس کی امی اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی кі شہر ناز آپ کے لیے موژی تک لے اب تم بچک کومو کھانی قرائے آپ کے لیے Bernard سے آک technique تک موژی تکہ نشتھرائی کہ آپ کے لیے بھیٹین رکھوئے کو اکم خذاب کیا بس قุب پتر یہ ہے دائے لیے آپ کے لیے پچھو اگر آپ کے لیے سوئے تو پا یا بیڑی žintense نتا من بمیںید آپ کے لیے سکتا بھیٹین رکھو گی آپ کے لیے سهر رکھو گی آپ کے لیے تم دverse podía توجاکدیا! من دون ت meglio getejar! آться! من دون تبدو آخری! چیزت طرح Dass passé جو ٹا سود آخر زیادان یا در کاسی یا در وادر پمیت کیسا گیب سر ٹیم نہیں خود دو پینز کالا مو گئی فیو پینز کالا گئی خیولس کالا ٹیمی خیلی نو دائی گیا تاس دوم رزر وادر بلی برکو اگر گوگا جوڑ کوی کمانگلہ نراکوی دا بناس دے جا دی پلوم باری موزیل پلا خزاو دی ماشو میں نجا ہے اس چاکڑی دے سرپنیچر کڑی و دو دولی کالی تا اسے انساب نمیلاوی گی؟ تا اسے انساب نمیلاوی گی دا چکتہ تا اسے انساب نمیلاوی گی اسے انساب نمیلاوی گی اس چیز میں اس بندی سے آپ کو چڑھانا چاہتی ہیں اپنی مرزی سے آپ رینہ نہیں چاہتی ان کے ساتھ میرا نام شوانہ شاہ اور میں قیرسرکاری تنظیم تاہاوالور کے ساتھ ایزر پروگرام ڈیریکٹر کام کر رہی ہوں خیبر پکتال خواہ میں کم اموری کی شادی جو ہے اور جس میں ارلی چارڈ ماریجز کی بڑی وجہ میرے خیال سے ایک تو پیدر شاہی نظام ہے اس میں جو ہمارا پیٹریارٹر سسٹم ہے جس میں بچیوں کی پیدائش سے لے کے بچیوں کی برینی ہوتی ہے اس میں ان کو جو ہے سٹیڈیو ٹائپ اور ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے جبکہ بچوں کو لڑکوں کو تعلیم حاصل کروائی جاتی ہے ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے سیکنڈلی ان کے سکول ڈراؤپ آؤٹس اور سکول کو اگر آپ دیکھیں جو بچیاں ہمارے علاقے میں خاص طور پر خیبر بکتروفہ میں بچوں کی تعلیم پر اتنا فوکس نیکی آجاتا ہے بچوں کی تعلیم پر غیر سلوری سمجھا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے وہ تو برائے گھر جائیں گی انہوں نے کیا ہمائی فائدہ دینا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کی تعلیم مکمل نہ ہونا اور ان کو جلدی شادی کروا دینا یہ تعلیم سے ڈریکٹلی لنکڈ ہے میرے خیال سے ایک اور بڑی وجہ یہ کہ بچیوں کو جو ہے وہ گھر پہ اس ہاؤس ہیلپ پنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں یہ کہ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ماں باپ بھی جو ہیں والدین بھی جو ہیں یا گھر والے بھی ہیں وہ چھوٹے بچوں کی دیکھوال ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھوال کے لئے ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بچیوں کے ساتھ جو آپ کا ڈیویجن آف لیبر جو ہم نے کی ہوئے بچیوں کے ساتھ ہم نے لنک کی ہوئے بچیاں گھر کی دیکھوال کریں گی گھر کے کام کریں گی اور لڑکیں باہر جا کے پڑھائے تعلیم حاصل کریں گے اور باہر جا کے کمائیں گے تو یہ جو ڈیفرنسیز ہیں یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے تب تک ہماری لیچائل میریجز کو ختم نہیں کر سکتے آپ اس کی تعلیم اگر رکوا دیتے ہیں تو تعلیم حاصل نہ کر کے بچی کہاں تک زیادہ پہنچ سکتی ہے سیکنڈ ایک بہت بڑا جو آپ پریسک فیکٹر ہے وہ ہیلتھ کا ہے آپ ان کی سیکشنل رپروڈکٹیف ہیلتھ بچیوں کی بیسک ہیلتھ اس کو آپ خراب کرتے ہیں جب وہ سولہ سال کی پنترہ سال کی عمرے ماں تو آپ سوچیں کہ اس کا فیوچر کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صحت کو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں فائنانشل ریسورسز کرنا ہونا بھی ان کی بہت بڑی جو ہے ایک تو خرلائف خراب ہونے کا مسئلہ بنتا ہے ایک تو ان کی صحت خراب ہونے پہ بھی ایک تو امپیکٹ کرتا ہے میرا نام جنت محمود ہے میں جائی پروٹیکشن یونٹ پشامر میں ایز سائیکولوجسٹ کام کر رہی ہوں سب سے پہلے تو ہم گراسٹوٹ لیبل سے سٹارٹ کریں گے جس میں جو ہے گورنمنٹ جو ہے لوکل جو ہمارے پاس پیو سیز ہیں پیسیز ہیں اس صدا پر جو ہے ہم بچیوں کو بچے کو فاملیز کو ایڈلرز کو جو ہے پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم 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 فومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں بچیوں کو سلائی کڑائی کے دستگیری کی سکونز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں ایڈمیشنز دلا دیں ساتھ ساتھ ہم جو فیمیل چائلڈ ایڈکیشن ہے اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں بچیوں کا سکول میں داخلہ وغیرہ جو ہے اس کو ہم یقینی بنا رہے ہیں دیپ ٹمان کے لابہ ہمارا چائلڈ پردکشن اینڈ ویڈفیر ایک ٹو تھاوزن ٹن ہے اس کے تحت ہم ڈائریکٹ انٹرونشن بھی کر رہے ہیں اگر ہمیں چائلڈ میریجز کا کوئی بھی کیس رپورٹ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس سب سے ہمارے پاس سب سے ہمارے پاس سب سے ہمارے پاس سب سے ہمارے پاس جو ہمارا قدیمی کانون ہے چائلڈ میریج رسٹینٹ اکٹ 1929 سے جو ہمارے پاس مردش پریریڈ ہے تب سے جو ایکٹ ہے چائلڈ میریجز کا وہ چل رہا ہے فیڈرل لیول پہ بھی یہی جو ہے ایکٹ چل رہا ہے اس ایکٹ کے مطابق بچیوں کی عمر 16 سال اور بچی کی جو عمر 18 سال ہے شادی کے لیے اور اس ایکٹ کے جو یہ لاؤ ہے اس کے مطابق کوئی بھی چائلڈ میریجز کر رہے ہیں ان کو ایک سال کی سزا اور ایک ہزار کا پینلٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن ریسیٹلی اس میں تھوڑا سا ہمارا فوجنٹ ہی ہمارے جو انجیو سیکٹر ہیں گورنمنٹ سیکٹر ہیں اسپیشلی چائلڈ پروٹیکشن کمیشن نے ایک دمات اٹھائی اور ہمارے پاس کے پی چائلڈ میریج رسٹرینٹ بل 2021 جو ہم نے فاروڈ کیا ہے اس بل کے مطابق جو بچہ اور بچی دونوں کی عمر 18 سال ہوگی اور اس میں پنشمنٹ جو ہے اگر کوئی یہ اوفینس کرتا ہے تو اس کے لیے دو سے تین سال کی پنشمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو پینلٹی ان پے جو لاگو ہوگی وہ دو لاگ تک ہے اس لاغ کے مطابق اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویڈفر ایک ٹو تھاوزن اینڈ تہت ہیں اس کے تہت بھی چائلڈ پروٹیکشن جو بچوں کی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ہم فول اوور آل بچوں کو پروٹیکشن اور تحافظ دے رہے ہیں اس کے مطابق بھی ہم اس میں انٹرون کرتے ہیں اور جو فیڈرل لاغ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں ان کی ایس او چائلڈ مائلجز ہمارے پاس جو پورے کیپی میں ہمارے بارہ ڈسٹرکس میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہیں اور جون کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق 141 کیسیز جو ہیں ہمارے پاس چائلڈ مائلجز کی جو ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں جس میں جو ایک سو آٹھ کیسیز تھے وہ ہم نے سیکسیسفولی جو ہیں کلوز کر دیئے گئے اس میں ڈائریکٹ انٹرمنشن جو ہے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی تھو جو ہے اور ہمارا جو پروینشل آفیس ہے اس کی تھو ہم نے انڈر وینشنز کی ہیں اور اس کے علاوہ فرحال جو ہمارے پاس ہیں 33 اوپن کیسیز ہیں ہاں کانونی کاروائی ایف آئی آر وغیرہ جہاں ہم پہلے کوشش کرتے ہیں انٹرمین کریں اگر ہمارے پاس آگے سے ہوا سٹائل ریکشن آتا ہے تو ہم ایف آئی آر وغیرہ چائلڈ پروٹیکشن جو کوٹس ہیں ہمارے پاس دیگر ڈسٹرکس میں ان کے ذریعے جو ہے ہم کانونی کاروائی بھی کرتے ہیں پروپر پروسیڈنگ ہوتی ہیں ان کیسیز کی ماضی کی مطابق تو اگر آپ دیکھیں تو جی ہرگز کافی کمی جو آئی ہے اس طرح کے جو چائلڈ ماریجز کی کیسیز تھے کیونکہ اب کمیونٹی جو ہے سوسائٹی جو ہے اویر ہو گئی ہے بچیاں جو ہیں آج کل اپنے رائٹس کے بارے میں اپنی ایڈوکیشن اپنے گیریئر کے بارے میں اتنی اویر ہو گئی ہے تو پہلے جو ہماری وہ قدیمی سوچ تھی بچیوں کی جلد 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 شادی ہو جاتی تھی اب اس میں بہت کمی آئی ہے اور میں خود دیکھتی ہوں میں فیلڈ پر کام کرتی ہوں تو ایون جو وہ مزدور بندہ ہے وہ بھی اپنی بلکی کو پر آئے تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے کم عمری کی شادی نہ صرف لڑکیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے انتہائی نقصان کا ثبب بنتی ہے بلکہ اس ناانصافی سے معاشرے میں بھی سنفی ادم توازن کا باعث بگار کاروجان پروان چڑھتا ہے فاجر سرہ کمیونٹی سے باقی پر رہنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل آرزو خان کو سبسکرائب کریں اور ایک دوجہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اچھے اچھے سٹوریاں لاسکوں تب تک کریم جی اجازت دیجئے گا اللہ کے حرف زورا بان دیں